شریعت نے لڑکی کو پسند کی شادی کی اجازت دی ہے پھر نہ جانے کیوں والدین بیٹیوں کی شادیاں ان کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں جب کوئی بیٹی کہتی ہے کہ مجھے وہ پسند نہیں مجھے کوئی اور پسند ہے تو کیوں اسے غلط کہا جاتا ہے کیوں اسے نافرمان بولا جاتا ہے در حقیقت وہ نہ ہی کچھ غلط کر رہی ہوتی ہے اور نہ ہی والدین کی نافرمانی کرتی ہے کیونکہ وہ لڑکی تو شریعت پر چل رہی ہوتی ہے اکثر طور پر والدین لڑکیوں کو قرآن پاک کی قسم دیتے ہیں کہ وہ ان کے مطابق شادی کر لے تو ایسی قسم جو آپ کو کوئی دیرہ ہوتا ہے وہ تب تک نہیں ہوتی جب تک آپ اس قسم کو تسلیم نہ کرو تو ایسی قسم تسلیم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ قسم تسلیم کرتے ہی اس قسم کو مکمل کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا پھر آپ کو وہ قسم پوری کرنی ہوگی اور اگر پھر بھی لگتا ہے کہ قسم تسلیم کر کے غلطی کی ہے تو آپ کو وہ قسم توڑ کر اس کا کفارات آ کر سکتے ہیں پر قسم تسلیم کرنے کے بعد اگر شادی ہو گئی تو تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ شادی آپ کی مرضی سے نہیں ہوئی تو وہ شادی ہی نہیں ہوئی بلکہ تین دفعہ قبول ہے کہنے پر آپ کی شادی ہو جاتی ہے شادی ہوتے ہی شوہر کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں پھر کسی اور کا سوچنا گناہ ہے والدین اپنے بیٹیوں کو قسم دے دو دیتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی بیٹی اس گھر میں خوش رہے گی جس گھر میں وہ چاہ رہی ہے آج کل کے معاشرے میں جتنی بھی بیٹیوں کے رشتے ہو رہے ہیں ان میں سے اکثر دباؤ والدین کا ہوتا ہے اور اگر اگلے گھر میں بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا وہ اس سے بتر سلوک کرتے ہیں تو والدین کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ پیس میری بیٹی کے نصیب اچھے نہیں تھے زیادہ تر رشتے اس بنیاد پر بھی ہوتے ہیں کہ لڑکا اچھا کم آتا ہے وہ ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کی بیٹی کیسے رہے گی آپ کی بیٹی اگلے گھر کا مو کیسے ایڈجیسٹ کرے گی دیکھیں میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا اس ٹاپک پر میں بہت تفصیل کے ساتھ بات کر سکتا ہوں لیکن مختصر بات ہی ہے جہاں بیٹیوں کی خوشی ہو وہاں شادی کر دینی شاہیے میری دعا ہے کہ اللہ پھاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے آمین موسیقی موسیقی